اسلام علیکم میں عبدالسطار آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں تارک مطین ہمارے ساتھ ہیں چیزیں بدلنا شروع ہو گئی ہیں عمران خان صاحب سے امریکی حکام کی جیل میں ملاقات ہوئی ہے اس پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجھا دیجئے تو خان صاحب کے لیے ریلیف ہو سکتا ہے اچھا یہ جو خبر ہے کہ عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں امریکی حکام نے ملاقات کی ہے ملاقات کب کی ہے پچیس جولائی کو ملاقات کی ہے اور ملاقات جو ہے وہ رات کے کسی پہر میں ہوئی ہے اور عمران خان صاحب سے جا کر وہاں پر امریکی آفیشلز ملے ہیں ایک سے زیادہ یعنی گئے تو ایک زیادہ ہی لوگ تھے اور جو شخصیت ملنے گئی ہے یعنی جو اس میں سینئر موز تھی یا ریسپانسیبل موز تھی وہ شخصیت کون تھی اس بارے میں ابھی پتہ چلنا باقی ہے امریکی حکام کا آفیشل ورڈکٹ کیا اس پر آئے گا میرا خیال ہے کہ ان کا کوئی ورڈکٹ کروں میں معاف کیجئے کہ ورڈن آئے گا نہیں اس پر کوئی ورڈن جو ہے وہ مجھے نہیں رکھتا کہ آئے گا کیونکہ یہ انانانسٹ ملاقات ہے اور یہ ظاہرے کے کچھ برس کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ بتا بھی دیں لیکن ابھی تو نہیں آ رہا گو کہ عمران خان صاحب بتا سکتا ہے وہاں پر تو ڈپلوم ایڈ وغیرہ جانے کے بعد جب ریٹائر ریٹائر ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد لکھتے ہیں کتاب اور اس کتاب میں بتا سکتا ہے یا شاستدان خود بتا دیتا ہے عمران خان صاحب خود بتا سکتے ہیں ممکن ہے بعد میں ہمارے اب بہت بڑی بڑی ایک صاحب ہیں غالباً راو خالد انہوں نے بھی کتاب لکھی تو لوگ کتاب لکھتے ہیں بڑی بڑی شخصیات کتاب لکھتی ہیں بعد میں تو وہ چیزیں ریویل کر دیتے ہیں تو تب ہو سکتی ہے کہ یہ چیز ریویل کر دی جائے اچھا وہ ملاقات اور اس کے بعد عمران خان صاحب کا پیغام کہ بھئی آپ نیوٹرل ہو جائیں کچھ کنیکشن ہے اس میں صرف اتنا نہیں عام انتخابات کی تیاری کریں ٹھیک ہے نا کافی کچھ ہے جس کو اس سے جوڑا جا رہا ہے شاہد اسلم صاحب وہ جن کے کراچی میں بھی بینر لگ گئے ہیں اور پنڈی میں بھی بینر لگئے ہوئے ہیں تو وہ پشاور میں بھی لگئے تھے اتار دیا گیا وہ شاہد اسلم صاحب جو ہیں انہوں نے خبر دی ہے اور وہ یہ خبر دیتے ہیں وہ بتا رہے تھے کہ امریکی آفیشلز نے گزشتہ کچھ عرصے میں مختلف مواقع پر آن کیمرہ بتایا ہے آن ریکارڈ بتایا ہے کہا ہے کہ وہ امریکی صفیر سے کہیں گے کہ جائیں جا کر اڈیالا جیل میں امران خان صاحب سے ملاقات کریں پاکستانی آفیشلز سے بازابتہ تو اور پر بات کریں ملاقات کریں تو یہ کہا گیا تھا تو یہ تو بلکل ملاقات کی ایکسس ملنا بھی یہ بہت بڑی بات ہے اب دیکھیں ابھی تک تو حکومت بھی وزارت داخلہ بھی کوئی بھی کنفرم نہیں کر رہا نہ کرے گا اس زیادہ ایمپورٹنٹ ایک اور سوال ہے اگر وہاں سے کہا جائے گا کہ ہمیں ملاقات کرنی ہے تو کیا کوئی انکار کرے گا کہ آپ نہیں کر سکتے ملاقات میرا یہ خیال ہے کہ نہیں کوئی انکار بھی نہیں کرے گا وہ کہیں گے کہ ہمیں ملاقات کرنی ہے تو یہاں پر جو نا وہ ایک مصرہ گونجرہ ہوگا آنے والوں کو بھلا روک سکا ہے کوئی تو ملاقات ہو جائے گی اب اس ملاقات کے بارے میں یہ بھی سوشل میڈیا پر شروع گیا کہ یہ ملاقات ایک بہانہ ہے پیار کا سلسلہ پرانا ہے عمران نیازی تو لمبی انویسمنٹ ہے یہودیوں کی اسرائیلیوں کی امریکیوں کی مارتیوں کی لمبی انویسمنٹ ہے ستائیس سالہ انویسمنٹ ہے عمران نیازی تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا وہ مدد بانگا رہا تھا امریکی مدد کو آگئے ہیں یہودی مدد کو آگئے ہیں یہ چیزیں بھی چلنا شروع ہو گئے ہیں تو دیکھئے جو امریکی صفیر ہیں پاکستان میں ڈانلڈ بلوم وہ نہیں ملے ہیں یہ تو پتا چل رہا ہے ان کے علاوہ کوئی اور آثارٹیز بس ایک ہے جو جا کر ملاقات کر کے آیا ہے ایک یہ آ رہا ہے دوسرا کچھ دوست جو دعوید آ رہے ہیں اس بات کے کہ ہمیں امریکی سفارت خانے کی کانسل خانے کی خبر ہوتی ہے پوری خبر ہوتی ہے ایسے دوست جو اس بات کے دعوید آ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ملاقات ابھی ہونی ہے امریکی حکام کی جانب سے رابطہ کر لیا گیا ہے وزارت داخلہ سے اور رابطہ کر کے کہا گیا ہے کہ ہمارے بڑوں نے امریکہ میں بیٹھ کر کہا ہے کہ ملاقات کرنے اور یہ ملاقات بڑی امپورٹنٹ ہے یہ ملاقات ہمیں کرنی ہے بتائیے کب ملاقات کروا سکتے ہیں ٹھیکے تو یعنی انہوں نے یہ پوچھا کب کروا سکتے ہیں کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے ہیں یہ نہیں پوچھا یہ بھی دعویٰ کیا جارہا ہے اچھا ملاقات ہوئی ہے نہیں ہوئی ملاقات ہوتی ہے تو یہ تو چیزیں بہت آگے جا سکتی ہیں پھر لیکن ملاقات ہوتی تو وہ تو کس کانٹیکسٹ میں ہوگی بظاہر بظاہر تو اس کا کانٹیکسٹ اجیسا ریپورٹ کیا جا رہا ہے کہ رات ملاقات غیر معمولی طور پر خان صاحب سے بظاہر ملاقات کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے ایک عمران خان صاحب کو جیل میں جن حالات میں رکھا گیا ہے وہ بہتی نامناسب ہیں دو اور عمران خان صاحب کو بنیادی حقوق قیدی کہ وہ بھی میسر نہیں ہے یہ چیزیں ہیں یہ بظاہر کانٹیکسٹ تو امریکی سلسلے میں ملاقات کرنا چاہیں گے عمران خان صاحب سے اس سے آگے کیا ہو سکتا ہے پاکستان میں حکومت کی تبدیلی ہو سکتی ہے امریکہ عمران خان صاحب کو کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کیا کر سکتے ہیں آپ کو لے کر آئیں گے وہاں ڈانلڈ ٹرمپ آنے والا ہے یہاں پھر آپ کے لئے چیزیں بدلیں گی اور ابھی سے ہمیں اشارے مل رہے ہیں بتائیے کیا کرنا ہے اور آگے جا کر بھی کرنا ہوگا تو ابھی سے دیکھتے ہیں کچھ چیزیں بغیرہ بغیرہ اور آپ بھی انگیج کیجئے ہم بھی کرتے ہیں یہ پھر تھیریز ہیں یہ تو چلیں گی ڈھیڑ ساری یہ سلسلہ ہے اب آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ امریکی حکام کو تو کوئی نہیں منا کرے گا ایک صاحب ہے عمران خان صاحب کے دوست ان کا نام ہے چالز گلاس اچھا وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے تھے اچھا برطانوی شہری چالز گلاس عمران خان سے ملاقات کرنا چاہتا تھا جو سوشل میڈیا پہ کہہ چکا کہ عمران خان نے یہ بتایا اسے بہت برے حالات پہ رکھا گیا ہے اس پر بھی سوشل میڈیا پہ کیا شروع ہوا برطانوی شہزادہ چالز گلاس جو شہزادہ چالز ہے لیڈی ڈائنہ والا اور اب وہ لیڈی ڈائنہ والا نہیں ہے جو اب بادشاہ بن چکا ہے وہ بلکل الگ شخصیت ہے یہ چالز گلاس الگ ہے لیکن یہ بھی شروع ہو گیا برطانوی شہزادہ چالز گلاس کوئی شہزادہ چالز گلاس نہیں ہے ایک شہزادہ ہری ہے ایک شہزادہ ویلیا میں ایک بادشاہ چالز ہے اچھا یہ بات کی جاری ہے کہ معافی مانگنے کی عمران خان صاحب معافی مانگیں اس کے بعد چیزیں بہتر ہو جائیں گے کیا امریکہ اس میں میڈیئٹر کا رول پلے کر سکتا ہے کہ اچھا آپ معافی لکھ کر دیں ہم آگے معافی پہنچاتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں نہیں امریکہ معافی میں کوئی میڈیئٹر کا رول پلے نہیں کرے گا اگر یہ ملاقات ہوئی ہے یا ہوگی تو امریکہ خان صاحب کی بات سننا چاہے گا درمیان میں کہ دیکھیے کیا کیا جا سکتا یہ کرے گا امریکہ معافی میں اپنا کوئی رول پلے نہیں کرے گا اچھا اگر امریکی حکام عاملات کو سلجانے میں ظاہر ہی کر سکتے ہیں رول پلے اور اگر امریکی حکام یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ہاں تبدیلی آنے ہی رہی تبدیلی آ گئی ہے ٹرمپ کے کان کا کونہ اڑ گیا ہے اور جو بائیڈن ہے وہ جا چکا ہے اس کی تو یہاں اسکن کھو جانی کی جو ویڈیو ہے اور اس میں جس طرح رنگل پڑھتے ہیں اور وہ رنگل اسٹرے کرتے ہیں تو کہا جا رہا ہے یہ تو مر گیا ہے شاید یہ کوئی اور ہے جو اس کا بحروب بھر گیا ہے جس طرح نکلیس کیج تھا غالباً فیس آف میں جان ٹرولٹا کی فلم اور نکلیس کیج کی اس میں تھا یا مشن ایمپوسیبل میں بھی پورا چہرہ بدل جاتا تھا کیا نام ہے مشن ایمپوسیبل کی ہیرو کے نامی بھوٹوں بتائیں ٹام گروز ٹھیک ہے نا ٹام گروز کا پورا چہرہ بار بار بدل جاتا تھا تو کہا جا رہا ہے کہ جو بائیڈن تو مر چکا اس کی جگہ ایک اور ہے ماتھے کے رنکلز بھی اتنے انیچرل ہو چکے ہیں کہ یہ جو بائیڈن نہیں ہے یہاں اس نے کھجایا لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر اور یہاں وہ سکن پہ ہی کھجانا اسٹے کر گیا تو یہ تو جو بائیڈن مر گیا ہے کرونا کا شکار ہو گئے نا کرونا کا کیا تو بچارہ بلکل ہی شکار ہو گیا امران خان کے لیے اچھی خبر ہو سکتی ہے ملاقات کے بعد ظاہر ہے ملاقات کے بعد ملاقات کے بعد بلکل ہو سکتی ہے کیونکہ اگر وہاں سے ملاقات ہوئی ہو تو یہاں امران خان صاحب کے مخالفین تو ویسی جو ہے نا وہ ہاتھ پاؤں چھوڑ کے ہمت چھوڑ کے ویڑیں گے کہ یہ کیا ہو گیا ایک ہی رولہ پا گیا نیازی بازی لے گیا وہ والی حالت ہو جائے گی ناظرین تارک متین تھے گفت کو اپنے ملاحظہ فرمائے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی